امریکی راشپتی جلدی اس زمین پر ہوں گے جہاں ہونا پوتین کو سب سے زیادہ کھٹک سکتا ہے جی ہاں پولنڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں پولنڈ پہنچ رہے بائیڈن کے دورے کا آخر مطلب کیا ہے وار کے لیے یہ دورہ کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے ہم اس کی گہرائی سے پرتال کریں گے اور اس ویچ روس کی جاسوسی کی خبر آنے کے بعد وار زون میں نئی کہانی بھی شروع ہو گئی ہے پھر سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اگلے سات سے آٹھ دن پورے وشو کے لیے بہت بھاری رہنے والے ہیں ہم اس سوال کا جواب کچھ نئے تتکیوں کے سہارے تلاشیں گے ہم اس سوال کا جواب بھی ٹٹولیں گے کہ پوتین کے آر پار والے آکرمن کے خلاف یوکرین رکھ شاتمک ہوگا یا یہی سے مشن کریمیا شروع ہو جائے گا اور دیکھے چین کے جاسوسی گھباروں کی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے دیتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے کہ یہ مدہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے ہم اسی بلٹن میں پھر سے چین کے جاسوسی گھبارے کی بھی کریں گے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے انمانوں کے بطابی کی کیسے گھبارے پر چین اور امریکہ بلکل آمنے سامنے ہیں بلکل چین کے شڑیانتر کی تو بات ہوگی ہی اور اس پر لگنے والے آروپوں کی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ایک بڑے دورے کی بات کرتے ہیں جسے وارسون میں سامیکرن ادھر سے ادھر ہونے والے ہیں جس کی آشرنکہیں سب سے زیادہ ہیں امریکی راشپتی جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے زیلنسکی پولن میں بائیڈن اور زیلنسکی کی ہوگی ملاقات 20 فروری کو وارسو پہنچ رہے ہیں جو بائیڈن دو مہینے میں دوسری بار بائیڈن زیلنسکی کی یہ ملاقات ہوگی تو اس ملاقات پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہیں کیونکہ یہ ایسے سمیہ میں یاترہ ہو رہی ہے یہ ایسے سمیہ میں ملاقات ہونے والی ہے جب اس یدھ کو ایک سال پورے ہونے والے ہیں روس کسی بڑے پلان میں لگا ہوا ہے بڑی تیاری کر رہا ہے نیٹو دیشوں میں بے چینی ہے اور اس بیچ وار زون میں یعنی کی ایک طریقے سے جو ٹینچن زون ہے وار کا وہاں پر موجود رہیں گے جو بائیڈن اور ان کے ساتھ ملاقات ہوگی زیلنسکی کی تو زیلنسکی اور بائیڈن کی ملاقات ودون سکت بسات تاکر وہ بسات کیا ہوگی چوبیس فروری کو جیہاں چوبیس تاریخ کو ماہ ودون سے پہلے بائیڈن اور زیلنسکی کی یہ اہم ملاقات ہونے جاری ہے اس سے جوڑی خبریں آ رہی ہیں بائیڈن زیلنسکی کی ملاقات سیدھے سیدھے کس کو پریشان کرے گی کس کو چنوٹی دے گی وہ ہے پوتین جیہاں اور بائیڈن یوکرین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہنے کا سندیش دیں گے ایک بار پھر سے یہ بھروسہ دلائیں گے یوکرین کے لیے نئے پیکج کا اعلان بھی کر سکتے ہیں بائیڈن نئے طریقے کے سہیوک کے سمکرن بھی بنانے کی بات کر سکتے ہیں بائیڈن زیلنسکی کی ملاقات پر روح سمیت پوری دنیا کی نگاہیں ہیں پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ اس کے بعد آخر کیا بدلاؤ ہو سکتا ہے بریگیڈیر شردندو سب سے بڑی چیز کیا لگتی ہے آپ کو جو اس ملاقات سے نکل کر آئے گی کیونکہ میٹنگز پہلے بھی ہو چکی ہیں بھروسہ پہلے بھی جتایا جا چکا ہے لیکن اس بار ایک سال پورا ہونے والا ہے پوتین کچھ جیسا ایسی سوچ رہے ہیں اور سبوچ بیچ وار زون میں ٹینشن زون میں بائیڈن موجود رہے دیکھیں میرا ماننا جو میرا ملیٹری نالج بولتا ہے جو جو بائیڈن کے وزٹ ہے وہ پورے اوفینسی اور ڈیفنسی پلان کو ریویو کریں گے یکرین میں ایک سال سے یو ایس کی مدد آ رہی ہے اس کا کیا استعمال ہوا اس نے کیا ٹارگیٹ انگیج ہو اس کی کیا ایمپلائی بیلٹی ہے اس کو کس اوفینسی رول میں یوز گیا کیا اس کا اپٹیمم یوٹلائزیشن کیا نہیں کیا اور نہ صرف اونلی پولینڈ میں بیٹھے وہ جتنے نیبرنگ کنٹری ہیں ان کے بھی ڈیفنس کی سن رچنا کریں گے جس میں ہنگری شامل ہے پولینڈ شامل ہے مرڈووہ شامل ہے رومانیا شامل ہے یہ جتنے نیبرنگ کنٹری ہیں ان ساروں کا ڈیفنس اور کیسے نیٹو ان کو پوٹیٹ کرے گا کس طریقے سے اس کا ڈیپلائیمنٹ ہوگا اگر یہ بیٹل فیلڈ یوکریئن سے بڑھ کے ان کنٹریز میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا کاؤنٹر ایفنسی ٹیکنیک ہوگی ان ساری چیز کا ریویو کیا جائے گا اور ساتھ میں ایک طریقے کا میرا ماننا ہے کہ ایفنسیو آڈٹ ہوگا اس کو ایک نئی روپ ریکھا دینے کی کوشش کی جائے گی میرا ماننا ہے اسے ہاتھ سے یہ ملاقات بہت ہی مہتپون ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی نئی رننیتی ضرور بن سکتی ہے موسیقی